بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں ایسی غلطی لوگ انجانے میں کر جاتے ہیں جس سے ان کا روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے انہی میں سے میں ایک مسئلہ بہت اہم ہے جو اکثر جانتے نہیں ہیں غلطی کر جاتے ہیں وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جلد مرتین صفہ نمبر 374 پہ فتاوہ تاترخانیہ میں جلد مرتین صفہ نمبر 378 پہ دیکھئے گا یہ مسئلہ ملے گا مسئلہ یہ ہے روزہ کی حالت میں غرارہ کرنا جس کو غرگرہ کہتے ہیں خاص طور سے جب وضو کرتے ہیں اس وقت کرتے ہیں غرارہ اور غسل کرتے ہیں وہ غسل جنابت ہو یا پھر نفاس پاکی کا غسل ہو کوئی بھی غسل ہو اس میں بھی کرتے ہیں کیونکہ مستحب ہے غرارہ کرنا غرارہ کرنا بھی چاہیے وضو کے وقت اور غسل کے وقت لیکن جب انسان روزے کی حالت میں ہو چاہے وہ روزہ کسی بھی طرح کا روزہ ہو فرض روزہ ہو نفل روزہ ہو یا پھر واجب روزہ ہو جیسے نظر کا روزہ ہے کوئی بھی روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو کسی بھی روزے کی حالت میں اگر ہے اس کے لیے غرارہ کرنا مکروح ہے اب وضو کے وقت بھی مکروح ہے اسی طرح غسل کے وقت بھی مکروح ہے کیوں مکروح ہے وجہ کیا ہے کیوں اس کو مانا کیا جاتا ہے بہت پوائنٹ کی بات بتاؤں گا ایک ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک باریک مسئلہ سمجھنا پڑے گا آپ کو بہت باریک مسئلہ اور بہت اہم مسئلہ ہے یہاں پر میں دو اہم بات رکھوں گا ابھی ایک ہے غلطی سے کوئی کام ہو جائے آپ سے اور ایک ہے بھول کر ہو جائے جان بوجھ کر اگر آپ روزے کی حالت میں کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں یا کوئی ایسا کام جو مفصدات سوم میں سے ہے کر لیتے ہیں روزے کو توڑنے والی چیز کوئی عمل ایسا کر لیتے ہیں جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے کفارہ ہے یا نہیں ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اگر جان بوجھ کر کریں گے اسی طرح اگر آپ غلطی سے بھی کریں گے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا غلطی سے غلطی سے یہی حکم لگے گا لیکن اگر بھول کر بھولنے میں اور غلطی میں بہت بڑا فرق ہے یہی سمجھانا ہے آپ کو اصل میں وہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ کو یاد نہیں تھا بھول گئے تھے آپ نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن ہاں پانی لے کر مو میں غرارہ کر رہے تھے گرگر 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 کر رہے تھے غلطی سے روزہ آپ کو یاد تھا یاد ہے اس کے باوجود غلطی سے جان بجھ کر آپ نے پانی اندر نہیں لیا غلطی سے غرارہ کرتے کرتے پانی حلق کے نیچے چلا گیا پانی حلق سے نیچے اتر گیا جان بجھ کر آپ نے اتر رہے نہیں تھا بس آپ غرارہ کر رہے تھے اتر گیا غلطی سے ایسا ہوا اب کیا مسئلہ بنے گا اس کا ایسی صورت میں روزہ گیا آپ کا غلطی سے اگر روزے کے یاد ہوتے ہوئے غلطی سے بھی پانی اندر چلا گیا تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا غلطی سے لیکن ہاں سرط یہ ہے کہ یاد ہو آپ کو روزہ اگر یاد نہیں ہے روزہ تو پھر یہ معاف ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کریں کیونکہ غرارہ جب آپ پانی کو حلق میں لے کر غرارہ کریں گے زیادہ امکان ہے کہ ایک دو قطرے حلق سے نیچے اتر جائیں اور آپ اس کو روک بھی نہیں پائیں گے اور آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ چاہیں گے کہ نہیں میں صرف غرارہ کر لوں گا پانی اندر جانے نہیں دوں گا ہو سکتا ہے آپ کے نئے چاہتے ہوئے بھی پانی چلا جائے جب پانی چلا جائے گا آپ کا روزہ گیا آپ کا روزہ فاسد ہو گیا اسی لیے روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کریں کلی اچھی طرح سے کر لیجئے غرارہ کرنا مکروہ ہے پانی اگر گیا نہیں ہے آپ غرارہ کر رہے ہیں پانی گیا نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب پانی چلا جائے گا اور روزہ آپ کو یاد ہو تب جا کر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا روزہ فاسد ہو گیا اسی لیے یہ مسئلہ بہت اہم تھا آپ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے تاکہ آپ بھی لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں سوچتے ہیں ہم بہت بڑے شریعت پر عمل کرنے والے ہیں رمضان میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں رمضان کا اس کے باوجود وضو میں غرارہ کرنے لگتے ہیں گسل میں غرارہ کرنے لگتے ہیں سوچتے ہیں ہم تو بہت بڑے شریعت والے ہیں شریعت جاننے والے ہیں ورنہ ہمارا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوگا مستحب چھوٹ جائے گا ہم کیسے چھوڑ دیں گے یہ مسئلہ ان تک پہنچانا آپ کے ذمہ داری ہے بہر کیف مسئلہ ذرا ٹیڑا ہے نئے سمجھ پائیں تو بار بار سنیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں